اسلام علیکم اس is میک اور بہتر بنا خوش آمدے میری یوٹیوب کنل پر امید ہے آپ حیر سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ دیر فائی بلس کا کیرٹین ٹریٹمنٹ شیئر کر رہی ہوں کیرا فیوجن کیرٹین ٹریٹمنٹ یہ بہت زبدس کیرٹین ہے اور آپ کے بالوں کو سمود کرتا ہے ہیلڈی کرتا ہے اس کے اندر پرو رائس کیرٹین پلس اسائیول پلس ویٹامن اے ویٹامن ای اس کے اندر شامل ہے اور جو آپ کے بالوں کے اندر کیرٹین بھیجا کرتا ہے یہ میرے کلائنٹ کی ہیر ہے اور ان کے ٹیٹیڈ ہیر ہے اوپر سے بجن ہیر ہے اور کافی زیادہ ڈرائیوڈ ریمج ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو واش کرنا ہے اور واش کرنے کے لئے ہمیں دی فائی بلس کا ہیر پیر شیمپو دی فائی بلس کا ہمیں کرنا ہے اور اس پر دو دفعہ واش کرنا ہے ایک دفعہ واش کر کے پھر دوبارہ اس کو پانچ میں لگا کے چھوڑ کے پھر ہم نے دوبارہ اس کو واش کرنا ہے یہ ہم نے ہیر واش کر لی ہے اب اس کو اچھا سا ہم نے فنگر ٹریپ کے ساتھ اس کو ڈرائی کریں گے نورمر ہیٹ پہ اور یہ واش کرنے کے بعد یہ ہم نے بال ڈرائے کر لی ہیں اب بال ڈرائے کرنے کے بعد ہم اس میں لگائیں گے دیپ فیپلس کا ہیئر رپیئر ٹریٹمنٹ یہ آپ کو دکھا رہی ہوں ہیئر رپیئر ٹریٹمنٹ لگانا ہے سیکشن کریں گے اور بہت بریگ بریگ آپ نے سیکشن لے کے اس پہ اچھا سا پورڈیکٹ لگانا ہے نہ بہت زیادہ اور نہ بہت اور روٹس کو چھوڑتے ہوئے اپنے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح لگانا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی نیچے سے نظر آئے آپ کے سکین نظر آئے اور اسی طرح اپنے پوری ہیڈ پہ سٹیپ بے سٹیپ لگانا ہے اور بہت اچھا سا لگانا ہے اور لگاتے بہت اچھی طرح اس کا مساج کرنا ہے اور اتنا اچھا لگانا ہے اس کو بارل کے اندر پیرنٹیٹ کرنا ہے کہ آپ کے ہیئر کے اندر شائن نظر آئے یہ دیکھیں اس طرح اپنے مساج کرنا ہے بار بار اپنے پروڈیکٹ لگایا اور اچھی طرح اس کو پینٹریٹ کیا اب اپنے اپنے ہیئر کو کسی بھی فائل پیپر کے ساتھ اپنے اس کو کور کرنا ہے اور تقریباً تیس مند کے لیے اپنے اس کو کور کر کے چھوڑ دینا ہے اور تیس مند کے بعد اپنے جب اس کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے ان ہیئر کو اچھا سا بلوڈ رائے کرنا ہے اور بلوڈ رائے کرتے ہوئے آپ نے اس کو پیڈل برش کے ساتھ بلوڈ رائے کرنا ہے بہت زیادہ ہیٹ کے ساتھ نہیں نورمر ہیٹ میں آپ نے بلوڈ رائے کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح اس کو اپلائی کرنے ہوں پروڈیکٹ اسی طرح اپنے پرائی کرنا ہے اور جب آپ نے بلوڈ رائے کرنا ہے تمام پروڈیکٹ لگانے کے بعد ہیٹ پندہ منٹ ہیٹ رکھنے کے بعد بلوڈ رائے کرنا ہے بلوڈ رائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا سا آئیرن کرنا ہے اور بہت بری بری سٹیپ لینے جیسے بری بری سٹیپ ہم نے پروڈیکٹ لگاتے ہوئے کی ہے اسی ذرہ آپ نے سٹیپ بے سٹیپ اس کو آئیرن کرنا ہے بہت اچھا آئیرن کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے کلائنٹ کو تقریباً ٹونٹی فور ہورس کے لئے بھی دینا ہے اور ٹونٹی فور ہورس کے بعد آپ نے دبارہ اس کو کلائنٹ کو بلانا ہے اور جب دبارہ کلائنٹ کو بلانا ہے تب آپ نے اس کو آفٹر ٹریٹمنٹ اور آفٹر شیمپو پہلے اپنے شیمپو کرنا ہے اور پھر دین آپ نے آفٹر ٹریٹمنٹ یوز کرنا ہے یہ دیکھیں کس طرح میں بلو ڈرائی کر رہی ہوں پیڈل برش کے ساتھ آپ نے پیڈل برش کے ساتھ گلو ڈرائی کرنا ہے گلو ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے آئرن کیا آئرن کرنے کے بعد آپ نے چوبیس گھنٹ کے بعد آپ نے بلائیا یہ دیکھیں اس طرح آئرن کرنا ہے اور چوبیس گھنٹ کے بعد آپ نے بلانے کے بعد آپ نے آفٹر شیمپو اور ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور آپ نے کلائنٹ کو گھر کے لئے آفٹر شیمپو دینا ہے آفٹر ٹریٹمنٹ دینا ہے اور کمپنی نے دیپ فربلسٹ کمپنی نے ہیئر لی ہے جس کا نام اسائی ہیئر آئل ہے یہ بہت زبدس جیسے کہ آرگن ہیئر آئل ہے بروکن ہیئر آئل ہے اسی طرح اسائیل ہیئر آئل ہے جو بالوں کو رپیئر کرتے ہیں یہ آپ کو سامنے یہ آفٹر شیمپو کر ٹریٹمنٹ ہے اور یہ اسائی ہیئر آئل ہے بہت شکریہ جزاکرلہ جی موسیقی